نمشکار آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ہیلتھی انڈین کچن میں آج آپ کے ساتھ ایک ایسے گھرے لوں نسکے کو شیئر کر رہی ہیں جس کے استعمال سے آپ اپنے شریع سے لگ بک سو سے ادھک بیماریوں کو جرسے ختم کر سکتی ہیں اور یہ جو انگریڈینٹ ہے یہ جو گھرے لوں نسکہ ہے وہ آپ کے کچن میں ہی موجود ہے اکثر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے فائدے نہیں جانتے اس لیے بہت کم مطرم اس کا استعمال کرتے ہیں اگر آپ اسے صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو شریع سے لگ بک سبھی بیماریاں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں اور آپ پہلے سے بہتر اور ہیلتھی محسوس کرتے ہیں اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ گھرے لوں نسکہ کیسے بن کر تیار ہوگا اور آپ کو کیا کیا فائدے کرے گا اس گھرے لوں نسکے کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے دال چینی جسے سینیبن بھی کہا جاتا ہے بہت ہی زیادہ فائدے مند انگریڈنٹ ہے ہمارے کچن میں ضرور ایویلیبل رہتا ہے ہم اکثر اس کی چائے بنا کر پیتے ہیں مسالے کی روپ میں اس کا استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے فائدے بہت کم لوگ جانتے ہیں اگر آپ اسے صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے شریع سے لگ بگ سو سے ادھک بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے کسی بھی کچھی میں یا کسی بھی طوے پر آپ نے ہلکا سا اس کو مون لینا ہے یعنی کہ اس کے اندر جو نمی ہوتی ہے اسے آپ نے بلکل دور کر دینا ہے آگے ویڈیو میں آپ کو اس کے اور بھی بہت سارے فائدے بتائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ نے یہی کرنا ہے کہ جو دال چینی گھر میں ایبلیبل ہے اس کو ہلکا سا مون لیجئے یعنی کہ آپ اس کی نمی کو دور کر دیجئے اگر آپ کے اسپاس میں کہیں دھوپ آتی ہے یا پھر آپ کے اسپاس میں ایسی جگہ ہے جہاں پر ہلکی بھی ہوا بھی آتی ہے تیز ہوا جہاں چلتی ہو تو وہاں پر بھی آپ اس کو رکھ کر کے کچھ ٹائم کے لیے اس کی نمی کو دور کر سکتے ہیں یا پھر کسی لوہے کے طوے پر بھی آپ اس کو ہلکا سا اسی طریقے سے بھون سکتے ہیں تاکہ اس کی نمی دور ہو جائے اب اپنے اسے کٹوری میں ڈال لینا ہے اور اسے پیس کر کے باریک پاوڈر بنا لینا ہے جب آپ دالچینی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے شریر کو گزب کے فائدے ملتے ہیں سب سے ہم پہلے ہم بات کریں کہ دالچینی کو اور کن کی ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے اسے آم بھاسا میں داروچینی بھی کہا جاتا ہے دارچینی بھی کہتے ہیں کئی جگہ پر اس کو جو ہے سیلون بھی کہا جاتا ہے اس کو توق بھی کہا جاتا ہے سوادی بھی کہا جاتا ہے چوچم بھی کہا جاتا ہے دارچینی بھی کہا جاتا ہے دالوچینی بھی کہا جاتا ہے اس کو لبگمو بھی کہا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ داچینی بھی کہتے ہیں کرفہ بھی کہا جاتا ہے بہت جگہ پر اس کے بہت سارے نام ہیں تو آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ہلکا سا ضرور ہے اس کو گون لینا ہے یعنی کہ اس کی نمی کو دور کر لینا ہے اس کے بعد کسی بھی مکسی کے جار میں ڈال کر کے یا پھر آپ چاہیں تو خرل میں بھی کوٹ سکتے ہیں لیکن آپ کو اس کا بلکل باریک پاوڈر بنانا ہے تو آپ کو مکسی میں ہی بنانا ہوگا خرل سے اتنا زیادہ باریک پاوڈر نہیں بن پائے گا تو آپ نے کسی بھی کانچ کے ڈبے میں اس کو سٹور کر کے رکھنے نہ ہے یہ آپ کی بہت ساری بیماریوں کو جڑ سے ختم کرتی ہے تو سب سے پہلے ہم بتا رہے ہیں اگر پرانا اگر آپ کو بکھار ہے جوڑوں میں درد کی دکت ہے یا پھر آپ کو بھوک اچھی نہیں لگتی ہے بہت لمبے سمیے سے بکھار کی دکت ہے تو ایسے میں آپ نے ایک چوتھائی چمت دالچینی کا پاوڈر لینا ہے اور اس میں آپ مکس کریں گے دیسی سہت آپ نے اس کے اندر مکس کرنا ہے اگر آپ کے پاس دیسی سہت نہ ہو تو پھر آپ اس میں تھوڑی سی دھاگا مشری ایڈ کر سکتے ہیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہ بہت بڑی ہے آپ کی ریمیڈی بن کر کے تیار ہو گئی ہے اگر کسی کو سوکھی خانسی کی دکت ہے کسی کو کف والی خانسی کی دکت ہے کسی کو بہت لمبے سمیے سے بکھار ہے انڈائجیشن کی پرابلم ہے بھوک نہیں لگتی ہے یا پھر آپ کے جوڑوں میں درد کی دکت ہے یا پھر آپ کا بی پی بہت زیادہ بڑا ہوا ہے تو ایسے میں آپ اس طریقے سے اگر دالچینی کو لیتے ہیں تو یہ آپ کو گزب کے فائدے دیتی ہے صبح کھالی پیٹ وہ لوگ لے سکتے ہیں جن لوگوں کا بی پی بہت زیادہ بڑا ہوا رہتا ہے آپ چاہیں تو اسے سہت کے ساتھ نہ لینا چاہیں تو آپ اسے ایک چوتھائی چامجز کے پاودر کو ایک گلاس پانی کے ساتھ بھی لیا جا سکتا ہے آپ کو بہت فائدہ کرے گا بچوں کو بھی آپ چٹا سکتے ہیں اگر ان کو بہت پرانی کوئی خانسی ہے یا ہڈیوں میں بکھار کی دکت ہے جیسے بچوں کو ٹائفائڈ ہو جاتا ہے تو ایسے میں بھی آپ بچوں کو اس کو چٹا سکتے ہیں ان کو کافی زیادہ آرام ملے گا چلیے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے اور بھی بہت سے فائدوں کے بارے میں اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی ہے تو ایسے میں یہ آپ کو بہت گزب کے فائدے دیتی ہے صبح سام بھی آپ پیسے لے سکتے ہیں ایک چوتھائی چمچ ایک چوتھائی چمچ ہلکے گنگونے پانی کے ساتھ اس سے آپ کی بھوک کلتی ہے اور آپ کا ڈائیجیشن پہلے سے بہتر ہوتا ہے اگر اُلٹی کی دکت ہے آپ کو تو ایسے میں آپ ڈالچینی اور لونگ دونوں کو ملا کر کے کھڑا بنا لیجیے ایک انچ ڈالچینی کا ٹکڑا لینا ہے اسے ہلکا سا کوٹ دیجئے اس میں تو تین لونگ آپ نے ڈالنی ہے انہیں بھی کوٹنا ہے دس سے بیس احمل کی ماترہ میں اگر آپ اس کو دیتے ہیں کسی کو بھی جس کو اُلٹیاں ہو رہی ہیں اس کی اُلٹی ترنت بند ہو جاتی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر ایک گلاس وانی کے ساتھ اس کا کارا بنانا ہے جب وہ پکتے پکتے دس سے بیس احمل رہ جائے تو آپ نے ہلکا گنگونہ گنگونہ سا روگی کو پلانے کے لیے دینا ہے اس سے جو ہے وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر کسی کو آنکھوں کے روگ ہیں جیسے آنکھوں کی روشنی بہت کمزور ہو گئی ہے دھندلہ پن محسوس ہوتا رہتا ہے ہمیشہ ایسا لگتا ہے ترنگے جیسی آرہی ہیں آنکھوں کے سامنے یا خجلی بہت ہوتی ہے تو ایسے میں اگر آپ اس کا سیون کرتے ہیں اس کا کہاڑے کا استعمال کرتے ہیں پینے کے لیے تو اس سے آپ کی آنکھوں کی روشنی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور آپ کو بہت آرام ملتا ہے کسی کو اگر دات میں بہت بھائنگ کر والا درد ہو رہا ہے تو ایسے میں آپ کیا کیجئے گا دالچینی کو لینا ہے اس کو کوٹ کر کے اس کا پاوڈر بنا لینا ہے سرسو کے تیل کو گنگونا سا گرم کرنا ہے اور اس کے بعد اس پاوڈر کو اس میں مکس کر دیجئے اور اسے کوٹن کی مدد سے دات کے بیچ میں اگر آپ رکھتے ہیں وہاں پر جہاں درد ہو رہا ہے تو اس سے آپ کو ترن ترام مل جاتا ہے بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس کا جو پیل ہوتا ہے اس کے تاجے پتوں کو اگر آپ پیس کر کے منجن کرتے ہیں اس سے یا ان کو چباتے ہیں تو اس سے آپ کے دات بھی ساف ہوتے ہیں آپ کو بہت آرام ملتا ہے سردرد سے اگر آپ پریشان ہیں بہت لمبے سمیہ سے مائگرین کی دکت ہے آپ کو تو ایسے میں آپ کو دالچینی کا سیون ضرور کرنا چاہیے اس کے یا تو جیسے کوئی اس کا پیل بغیرہ اگر آپ کو مل جاتا ہے تو اس کے پتوں کو پیس کر کے لیب بنا کر اگر آپ لگاتے ہیں ماتے پر تو اس سے بھی آپ کو سردد میں بہت آرام ملتا ہے یہ سب نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں دالچینی کا جو تیل ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے دالچینی کا پاؤڈر بنا لینا ہے اس کے بعد آپ نے لینا ہے ناریل کا تیل اس پاؤڈر کو ناریل کے تیل کے ساتھ پکا کر کے اگر آپ یوز کریں گے اس تیل کو لگانے کے لیے سر میں مالش کرتے ہیں اس سے تو اس سے سردرد دور ہوتا ہے سرس دور ہوتا ہے اور نیند بہت اچھی آتی ہے اس کے تیل کی مالش اگر آپ سر پر کرتے ہیں تو اس سے آپ کا تنطرے کا تنطر بھی بہت زیادہ مجبوط ہوتا ہے اور آپ بہت پہلے سے بہتر محسوس کرتے ہیں اگر آپ کو جھخام خاصی کی دکت ہے تو ایسے میں بھی آپ کو بہت فائدہ کرتی ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا سہت کے ساتھ بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو اس کو ایسے ہی ہلکا سا گرم کر کے اور اس کا جو لکڑی ہوتی ہے اس کو چبا چبا کر کے اگر آپ کھاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے جو خام میں بہت رہت ملتی ہے خاصی میں بھی آپ اسی طریقے سے لے سکتے ہیں آپ کو بہت زیادہ آرام ملے گا اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ناک کے روگوں سے پریشان ہیں تو ایسے میں آپ نے لینا ہے ڈالچینی کو لونگ کو اور اسی کے ساتھ سوٹ کو اس کو ایک لٹر پانی کے ساتھ اُبھال لینا ہے ڈالچینی یہاں پر آپ نے ایک انچ ٹکڑا سے تھوڑا سا کم لینا ہے مانکہ چلیے آدھا انچ ٹکڑا لینا ہے اور لونگ لینی ہے آپ نے بہت کم ماترہ میں مانکہ چلیے تین سے چار لونگ لینی ہے سوٹر الگ بھگ دو گرام کی ماترہ میں لینی ہے ان ساری چیزوں کو ایک لٹر پانی کے ساتھ جب آپ پکاتے ہیں اور دن میں تین بار لیتے ہیں تو اس سے ناک کے روگوں میں آپ کو بہت آرام ملتا ہے سائنس کی پرابلم ہے یہ اچھی کی بہت زیادہ آ رہی ہے تو ایسے میں آپ کو بہت آرام ملتا ہے پیٹ فون لے کی اگر آپ کو سمسیا ہے تو ایسے میں بھی آپ کو بہت فائدہ کرتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا سہت کے ساتھ مکس کر کے اگر آپ دن میں ایک سے دو بار لیتے ہیں تو اس سے پیٹ فون لے کی جو سمسیا ہے پیٹ میں درد کی دکت ہے اٹھن کی دکت ہے تو اس میں آپ کو بہت آرام ملتا ہے کولیسٹرول کو کم کرنے کا کام کرتی ہے اگر آپ اس کو لیتے ہیں سہت کے ساتھ میں جیسے میں نے ابھی تھوڑے در پہلے آپ کو بتایا کہ اگر سہت کے ساتھ مکس کر کے لیں گے تو اس سے آپ کا کولیسٹرول بھی مینٹین رہتا ہے اور ہائی بی پی والوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مد ہے دس روکنے میں بھی آپ کو کافی زیادہ مدد کرتی ہے اگر آپ اس کا کھڑا لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ کسی کو اگر آنٹوں سے جڑی ہوئی کوئی بھی سمجھتے ہیں مطلب دیجئے اگر بہت لمبے سمیے سے پیٹ اچھے سے صاف نہیں ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے آنٹوں میں گندگی جمع ہو گئی ہے یہ آنٹوں میں انفیکشن کی دکت ہے تو ایسے میں آپ کیا کیجئے گا آپ نے لینا ہے دالچینی کا پاورڈر اس کے ساتھ ساتھ ہری الائچی جسے چھوٹی الائچی بھی کہتے ہیں وہ لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے تیج پتہ ساری چیزوں کو آپ نے برابر ماترہ میں لینا ہے اور ان کو ایک گلاس پانی کے ساتھ آپ جو ہے اس کا کھڑا بنا کر کے تیار کریں گے جب یہ پانس سے دس ایمل رہ جاتا ہے لگ بک کھڑا مان کے چلیے پانس دس ایمل یا پھر میکسیمم پندر ایمل کے اسپاس رہ جائے تب آپ نے اس کا سیون کرنا ہے صبح کھالی پیٹ تو اس سے پیٹ کی بہت اچھے سے صفائی ہو جاتی ہے آنٹوں کا انفیکشن بھی ٹھیک ہوتا ہے اسی کے ساتھ اگر آپ بہت لمبے سمیہ سے پریشان ہیں یعنی کہ یہ سمسیہ بہت پرانی ہیں تو ایسے میں آپ دالچینی کا جو تیل ہوتا ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ تھوڑا سا دس سے پانچ گرام مشری کا جو ہوتی ہیں اسے پیس کر کے میکس کر کے اگر یوز کرتے ہیں اس کو کھاتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت راحت ملتی ہے آنٹوں کی صفائی کرنے کے لیے تو اچھی ہوتی ہے ساتھی ساتھ آپ کے آنٹوں میں اگر کسی طرح کا کوئی بھی انفیکشن ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے میں مدد کرتی ہے شریر کے لیے بہت اچھی ہے چرم روگوں میں بہت فائدہ کرتی ہے اگر آپ اس کا لیپ لگاتے ہیں تو کسی بھی طرح کا انفیکشن بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے شریر میں بہت زیادہ کہیں پر بھی اگر رکت کا سراؤ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو ایسے میں بھی آپ کو بہت فائدہ کرتی ہے فیورو کی سوجن کو کم کرنے میں بھی آپ کو مہت مدد کرتی ہے اگر دمے کی سمسیہ سے پریشان ہے سائنس کا پرابلم ہے آپ کو تو ایسے میں آپ دالچینی کو آگ کے دودھ کو دارو حلدی کو اگر برابر ماترہ میں لے کر کے پیس لیتے ہیں اس کا پیسٹ بنا لیتے ہیں اس سے جو ہے آپ کو بہت راحت ملتی ہے اس کا آپ نے استعمال کرنا ہے ناک کے آس پاس لگانے کے لیے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ راحت ملے گی ٹی بی کے مریض کے جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے گٹھیا کے لیے بھی بہت زیادہ فائدے مند ہے لیکن اس کا بہت سیمیت ماترہ میں استعمال کرنا ہوتا ہے گروتی مہلاؤں کو اس کو نہیں لینا ہے یا پھر جو مہلائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں چھوٹے بچے ہیں ان کے ان کو اس کا استعمال نہیں کرنا ہے اگر آپ کو جو ہے کوئی بھی گمبھیر سمسیہ ہے تو ایسے میں آپ کسی بھی چکستک کی صلحہ کے ساتھ اس کو لے ادروائز آپ کو بہت زیادہ فائدہ کرے گی کئی سارے روگوں کو جھر سے ختم کرتی ہے تو اسے صحیح طریقے سے ضرور استعمال کیجئے گا آپ کو گذب کے فائدے ملیں گے ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے کسی نئے جانکاری کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں اور ہستے مسکلاتے رہیں سٹے ہیلدی سٹے ہیپی بہ بہی